نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ویورز کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ خیر سے رکھے اللہ چھ رکھے اللہ آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے آمین تم آمین ہم نے گزشتہ دو ویڈیوز اپلوڈز کی تھی قانون مفرد آزا پارٹ ون اور سیکنڈ جو اپلوڈنگ تھی ہماری وہ قانون مفرد آزا سنگل آرگن فلوسفی کے اعتبار سے پارٹ ٹو تھی ٹھیک ہے اور اب میں عرض کر رہا ہوں قانون مفرد آزا پارٹ تھری ٹھیک ہے جی اپنے تجربے ایکسپیرمنٹ ایکسپیرینس کے اعتبار سے معاملات کو سمجھئے گا اور میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کو کار آمد ہوگی جو ٹب کو سیکھنا چاہتے ہیں ٹب کو جاننا چاہتے ہیں ٹب سے شغف رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں انسیت رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں اور خاص کر وہ تمام سٹوڈنٹ جو سنگل آرگن فلوسفی کے سٹوڈنٹ ہیں قانون مفرد آزا کے طالب علم ہیں سیکھ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ایک سوال آیا ہے کہ اس کا تعرف کرایا نہیں فسٹ میں سیکنڈ میں تعرف میں کرا دوں کہ قانون مفرد آزا دنیا میں لانے والے پیش کرنے والے حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحم اللہ تعالیٰ تھے جو دہلی کی میڈیکل کالج میں پروفیسر تھے پہلے پہلے لیکچرر تھے پھر پروفیسر تھے اور پھر اس کے پرسپل ہوئے اور انہوں نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے جناب پورے کا پورا ہومیوپیتھی بھی پڑا اور پورے کا پورا آئیورویدا ہربل بھی پڑا حضرت دوست محمد صابر ملتانی پوری کی پوری مہارت رکھتے تھے ایم بی بی ایس میں بازابتہ کالیفائٹ تھے اور اس کے بعد ہربل میں بازابتہ کالیفائٹ تھے اس کے بعد ہومیوپیتھی میں بازابتہ کالیفائٹ تھے اور آپ سے اللہ رب العزت نے یہ کام لینا تھا کہ آپ ٹب کو آسان سے آسان تر کر کے رکھ دیں ٹب ایسے چل رہی تھی جس طرح کی دیگر شعبے میں چلتی ہے کہ پندرہ ہزار بیماریوں سائن اینڈ سمٹمز کی پندرہ ہزار دھمائیں کھاتے رہو ٹھیک ہے جی تو حضرت صاحب الملتانی صاحب رحم اللہ تعالی نے جب غور کیا سب سے پہلے ٹب پر غور کیا اور جنابالی یعنی کہ ہربل پہ آئیورویدہ پہ ہومیوپیتھی پہ اور میڈیکل سائنس پہ تو آپ نے غور کرنے کے بعد تمام کا کنکلوجن جب قرآن سے ڈھونا تو ان کو ایک صورت مل گئی تو آپ نے جناب بڑے غور و فکر کے بعد یہ قانون مرتب کیا کہ بھئی بیماریاں جو ہیں تین آرگن کے اب ڈاننگ لیول سے آ رہی ہیں سیلو این فاسٹ مومنٹ سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس غور کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ فرمایا کہ صرف تین آرگن سے بیماریاں آتی ہیں جو چھے وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہیں یعنی کہ تینوں میں سے ہر ایک آرگن کے سیلو ہو جانے یا فاسٹ ہو جانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو یہ تیوری قانون مفردی آزا نظریہ مفردی آزا سنگل آرگن فلوسفی کے نام سے حضرت صابی الملتانی رحم اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیش کیا اور پوروی دنیا کی طب جو کہ ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی اور جناب علی اندھیرے میں بھٹک رہی تھی ان کو ایک بیسک پلیٹ فارم اور بیسک جناب علی ان کو ایک تھیوری پیش کر دی کہ یہ آسان ترین تھیوری ہے جو کہ ڈیجیٹلائز ہے پہلے جتنا بھی طبی دنیا میں جو کام ہو رہا تھا اور ہوتا رہا وہ سارے کا سارا اینالوگ تھا یعنی اندازے کی بنیاد پر قیاس کی بنیاد پر شبہات کی بنیاد پر ڈیجیٹلائز نہیں تھا کہ حقیقی معنوں میں کون سا کیمیکل باڈی میں ایکسز ہے اور یہ کس کیمیکل سے ڈی ایکٹیو ہو جائے گا اس کا انٹی ڈاٹ کیا بن جائے گا فائنلی ٹھیک ہے نا اور جتنی بھی بیماریاں ہیں پندرہ ہزار بیماریوں کے نام لے دیجئے یہ تمام بیماریاں اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ماں سوائے اس کے کہ ان کو ڈائیگنوز کیا جائے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے یہ آسابی بیماری ہے یا ازلاتی بیماری ہے یا غدی بیماری ہے بس اور جب آپ نے تین کا فائنل کر لیا ڈائیگنوز کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ نے پھر صرف اتنا غور کرنا ہے کہ یہ بیماری اس آرگن کے سلو ہونے سے آ رہی ہے یا اس کے فاس میں ہونے سے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا پانی فاس جاتا ہے تو صاف رہتا ہے پانی سلو ہو جائے ٹھہر جائے رک جائے تو اس میں سڑان پیدا ہو جاتی باقی آپ سمجھ دار ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھیوری یہ نظریہ قانون مفرد آزا کے نام پر پوری دنیا میں پیش کرنے والی ایک ہستی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کیلئے کھڑا کیا اور پوری امت کیلئے انسانیت کیلئے کام لیا ان کا نام ہے دوست محمد صابر ملتانی رحم اللہ تعالی ٹھیک ہے اچھا جی اب دوسری بات کہ ہم نے کہا تاہاں تیسرے پارٹ میں ہم فول اینڈ فائنل اس کی بات کر دیں گے مزاج کے تبار سے قانون مفرد آزا کس طریقے سے ڈیل ہوگا پہلے سٹیپ میں ہم نے آپ سے عرص کی تھی کہ قانون مفرد آزا بگنرز جب ڈیل کرے گا اس کو جیسے ابھی ابھی کالیفائیڈ ہوئے فاری ہو گیا ڈگری مل گئی اس کو تو اس نے مسکولر سے ڈیل کیا مسکولر ہیں تو اس نے غدود گرینڈ سسٹم سے ڈیل کیا گرینڈ پہ تھا تو اس نے نیولولوجی پر چلا گیا اور پچھلی جو کیفیت تھی مرس کی وہ واش ہو گئی تحلیل ہو گئی ڈیلیٹ ہو گئی ریموو ہو گئی ٹھیک ہے تو اب اس میں جناب علی اب دوسرے سٹیپ میں ہم نے فرمایا ہم نے آپ سے عرص کیا تھا کہ اگر نمبروں پر ہم آ گئے تھے ہم نے کہا تھا کہ اگر تین نمبر کی بیماری ہے تو چار سے چار کی پانچ سے پانچ کی چھے سے چھے سے کی ایک سے ایک کی دو سے نمٹا دیں اور وہ واش ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا تیسری بات آتی ہے جو کہ ایک جادو کی کیفیت ہے یعنی کہ بیماری پندرہ سال پرانی ہو تیس سیکنڈ کے اندر تیس منٹ کے اندر اندر بندہ بولے کہ مجھے افاقہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا بیماری اٹھارہ سے بیس سال پرانی ہو اور بندہ آدھے گھنٹے سے ایک دن بارہ گھنٹے دس گھنٹے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے کے اندر اندر کہے کہ بھئی مجھے فیدہ ہے ٹھیک ہے اس کی صورت کیا ہے جب آپ کی گرب بہت اچھی ترین ہو جائے تجربہ بہترین ہو جائے ٹھیک ہے نا تب آپ تیسرے سٹیپ میں اس بات پر مختار ہوتے ہیں آپ اثرائز ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی یونٹ کو اُلٹ دیں یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ دو نمبر کے لاش تین نمبر سے ہوگا نہیں نہیں اب ایسا کریں جب آپ کی گرب اچھی ہو گئے رسک منجمنٹ آپ کا کانفیڈنٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ دو نمبر کے لاش تین سے کر دیں تین کا دوبارہ دو سے کر دیں ٹھیک ہے تین کا چار سے کر دیں چار کا تین سے کر دیں اُلٹ دیں کہا نہیں ٹھیک ہے چار کا پانچ سے کر دیں پانچ کا دوبارہ چار سے کر دیں اسی طرح پانچ کا چھے سے کیا تو چھے کا دوبارہ پانچ سے کر دیں چھے کا ایک سے کیا ٹھیک ہے نا ایک کا دو پر آ جائیں صحیح ہے اسی یونٹ کو اُلٹ دیں یہ کس دن آئے گا یہ جادو یہ ٹپ کا جادو اس دن آئے گا جس دن آپ رسک منجمنٹ آپ کی مضبوط ہو جائے آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائر لیول پہ چلا جائے اس دن اللہ رب العزت آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ بیس سال پرانا مرض تیس منٹ سے لے کے چھے گھنٹے کے اندر اندر اُلٹ جائے ٹھیک ہے جی واش ہو جائے ڈیلیٹ ہو جائے اور پیشنٹ اپنے مو سے کہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میرا مرض ختم ہو رہا ہے میری بیماری ختم ہو رہی ہے میری تکلیف ختم ہو گئی ہے امید ہے اب آپ اس کی قدر کریں گے اور اس کے پوائنٹ نوٹ کر لیے ہوں گے آپ نے ضرور کرنے چاہیے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ